مجھے اگر ایک چارپائی مل جائے ایک روٹی مل جائے اور اس کے ساتھ کھانے کا کوئی سالن مل جائے تو میں خوش رہوں گا مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی قسم کی آیاشی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہماری زندگی بہت رنگین گزری ہے اور یوکرین میں ہمارے ہاں جو محفلے ہوتی ہیں ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے سڑک پر آ کر لوگ میرے ساتھ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں کئی لوگ آ کر کہتے ہیں ہم آپ سے بہت متاثر ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی اس سب کا عادی نہیں بنایا یہ الفاظ پاکستانی نجاد عرب پتی شخصیت محمد زہور کے ہیں جنہیں کیو کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے دنیا انہیں سٹیل کینگ اور یوکرین کی انٹیٹینمنٹ سنت کی ایک بڑی ہستی کے طور پر جانتی ہے ان کی اہلیہ سن 2008 میں میس ورلڈ کا ٹائٹل جیت چکی ہیں اور یوکرین کی مشہور گلوکارا بھی ہیں محمد زہور یوکرین کے صدر اور وزیراعظم جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا ذکر بھی کرتے ہیں گزشتہ گیارہ برس سے وہ یوکرین میں میوزک اوارڈز کا انعقاد کروا رہے ہیں جو ان کے بقول گریمی اوارڈز سے کم نہیں ہے محمد زہور یوکرین پر روسی حملے سے دو دن قبل اپنی آٹھ سالہ جڑوہ بیٹیوں کو لے کر لندن آ گئے تھے بی بی سی کی نمائندہ سمرہ فاطمہ ان سے اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ زہور سے ان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب یوکرین میں جنگ چڑنے کے بعد وہ اپنی جان بچا کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ لندن پہنچے تھے سمرہ فاطمہ بتاتی ہیں کہ میں پہلی بار لندن میں اتنے آلی شان گھر میں داخل ہو رہی تھی سمرہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جب وہ زہور کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچے ہی تو انہوں نے خود دروازہ کھولا اور کسی جینٹلمن کی طرح مجھ سے میرا کوٹ لے کر ہینگر پر ٹانگ دیا جیسے جیسے ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال جنم لے رہا تھا جن کے بارے میں میں پہلے سے سوچ کر بھی نہیں آئی تھی اگر لندن کا گھر اتنا آلی شان ہے تو محمد زہور کی یوکرین کی رہش کا کیسی ہوگی کیا واقعی یہ سچ ہے کہ خواب جتنے بھی بڑے ہوں سچ ہو سکتے ہیں سٹیل کینگ بننے کے بعد سٹیل کی تمام ملیں انہوں نے فروخت کیوں کر دی اب تک کے برطاؤ کو ان کی آجزی سمجھی جائے یا پھر مغربی تہذیب کا اثر اور یہ تمام سوالات انٹریو کے دوران سمرہ فاطمہ نے محمد زہور سے کر ڈالے تھے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کراچی کے ایک طالبلم سے لے کر یوکرین کی امیر ترین شخصیت بننے کے سفر کی کہانی آخر ہے کیا کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد زہور کو آج دنیا بھر میں سٹیل کی دنیا کا ماہر مانا جاتا ہے وہ سن دوہزار آٹھ تک براہ راست سٹیل کے کاروبار سے منسلک تھے یوکرین اور برطانیہ سمیت دنیا میں ان کی کئی سٹیل ملز تھی آنے والے برسوں میں انہوں نے یوکرین اور دنیا بھر میں اپنی سٹیل ملز فروخت کر دی اس وقت وہ دنیا بھر میں سٹیل کے کاروبار پر مشاورہ یعنی کنسلٹنسی اور لیکچر دینے کے علاوہ سرمایہ کاری کے کاروبار سے بھی منسلک ہیں اس کے علاوہ یوکرین میں انہوں نے کی پوسٹ کے نام سے ایک اخبار کو کئی سال تک چلایا ان کا دعویٰ ہے کہ اخبار اپنی غیر جانب دارانہ پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی وجہ سے مقبول ہوا تھا تاہم بعد میں انہوں نے اسے فروخت کر دیا محمد زہور نے دو شادیاں کی ہیں زہور کی پہلی اہلیہ اب روس کے دارالحکومت موسکو میں رہتی ہیں اور موسکو کے ساتھ بھی زہور کا قریبی تعلق رہا ہے وہ تیرہ برس موسکو میں رہے موسی اہلیہ کمالیہ ایسے کئی شوز میں گانا گا چکی ہیں جہاں پر روس کے موجودہ صدر پیوٹن بھی مہمانوں میں شامل تھے کمالیہ جو کہ زہور احمد کی اہلیہ ہیں ان کے والد کا تعلق موسکو اور والدہ کا یوکرین سے ہے تاہم کمالیہ خود کو یوکرینی ہی مانتی ہیں حملوں کے تمام امکانات کے باوجود کمالیہ اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتی تھی زہور نے بتایا کہ بائیس فروری کو جب دنیا بھر کے نیوز چینلز حملے کے امکانات ظاہر کر رہے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ روسی ہمارے بھائی ہیں وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے اسی لیے زہور کو انہوں نے بچیوں کے ساتھ پہلے لندن بھیج دیا تھا اور خود وہیں رہ گئی تھی زہور نے کہا کہ حکومت سمیت سو فیصد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہوگا میرے ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں صدر زلنس کی میرا اور میری اہلیہ کے بھی بہت اچھے دوست ہیں محمد زہور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد خوشحال خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ مان سیرہ کے گاؤں حسنینہ سے ہے خوشحال خان قیام پاکستان سے پہلے ہی کراچی منفقل ہو گئے تھے محمد زہور اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری کامیابی میں والد کی تربیت ماں کی دعاوں اور اللہ کی مرضی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے بتایا کہ ہم کراچی میں رہتے تھے اور اس وقت ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہمارے والد کی سرکاری دفتر میں نوکری کے باوجود ہماری زندگی اوروں کی طرح شہانہ اور باوقار نہیں تھی میرے والد سندھ کی ڈیپٹی اکاؤنٹنٹ جرنل تھے یہ ایک بہت بڑا حدہ تھا لیکن ان کے ساتھ کے لوگ گاڑیوں پر آتے تھے جبکہ میرے والد تقریباً پندرہ سال پرانی سائیکل پر آتے جاتے تھے وہی عادتیں ہماری بھی تھیں لیکن آگے چل کر اسی چیز نے میری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا محمد زہور کے ملک سے باہر کے سفر کا آغاز سن انیس سو چوہتر میں اس وقت ہوا جب ان کا انتخاب سوویت یونین میں انجینرنگ کی تعلیم کے لیے سکولرشپ کے لیے ہوا اس وقت وہ کراچی کی این ای ڈی یونینورسٹی میں انجینرنگ میں پہلے سال کے تعلیم تھے سکولرشپ کے لیے منتخب بیالیس بچوں میں چند کو سینٹ پیٹرز برگ کچھ کو موسکو اور بعض کو ڈونیسک بھیجا گیا جن میں ظہور بھی شامل تھے ڈونیسک میں گزارے تعلیم میں کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے ظہور بتاتے ہیں کہ اپنے ساتھ جانے والوں میں سب سے جلد روسی زبان میں نے سیکھی جس نے میرے آگے بڑھنے میں خاصی مدد کی اس درمیان کچھ کامیاب اور کچھ ناکام محبتیں بھی ہوئیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دوست بنانے کے علاوہ زندگی کے کئی تجربات بھی حاصل کیے زمانہ طالب علمی میں ہی ظہور نے اپنے ساتھ ہی پڑھنے والی لڑکی سے شادی کر لی تھی جو بعد میں ان کے ساتھ پاکستان جا کر بھی رہیں اس اسکولرشپ کی شرط تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں واپس جا کر پانچ سال پاکستان سٹیل مل میں کام کرنا ہوگا ان کے بقول جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچے تو مسائل کا امبار ان کا انتظار کر رہا تھا محمد ظہور بتاتے ہیں کہ سوویت یونین سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس جانے پر انہیں پہلے سٹیل مل کے شعبے سیفٹی میں تائینات کیا گیا اور بعد میں تعمیرات کے شعبے میں منتقل کر دیا گیا دونوں ہی شعبوں میں کام ان کی ڈگری کی مناسبت سے نہیں تھا انہوں نے میٹالرجی میں انجنرنگ کی تھی لیکن انہیں ان کی تعلیم اور ہنر کے مطابق کام نہیں دیا گیا ان کے بقول نامناسب حالات اور رویوں کے باوجود انہوں نے اتنی شاندار کارگردگی دکھائی کہ جب انہوں نے وہ نوکری چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے سٹیل مل کے چیرمن نے ان کا استفعہ سات مرتبہ نامنظور کیا زہور نے بتایا کہ میرے پاس ایسے بہت سے مواقع تھے جب میں محض ایک تفتخت کر کے بہت سارے پیسے کما سکتا تھا لیکن والد صاحب کی تربیت کا کچھ اثر ہی ایسا تھا کہ میں یہ غلط کام نہ کر پایا اسی درمیان موسکو میں ایک کمپنی کو ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو پاکستان کے ساتھ کاروبار میں ان کی مدد کر سکے اور روسی زبان پر عبور اور قابلیت کے سبب زہور کو اس کام کے لیے چنا گیا اور اس طرح سے وہ موسکو جا پہنچے محمد زہور بتاتے ہیں کہ اسی کی دہائی کے آخر میں موسکو پہنچ کر میں نے سپیر پارٹس وغیرہ فراہم کرنا شروع کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کمپنی والوں کو بتایا کہ یہاں سے سٹیل لے کر جانا ایک منافع بخش سعادہ ہو سکتا ہے مجھے سٹیل ملوں کے تقریبا سارے ہی لوگ جانتے تھے اس کاروبار میں ان کی کمپنی نے پاکستان کو سٹیل بھیجوانا شروع کر دیا لیکن اس فروخت کے بدلے پاکستان سے ادائیگی نقد کے بجائے کپڑوں کی صورت میں ہوتی تھی انہوں نے بتایا کہ اس کام میں منافع بے انتہا یعنی مارکٹ میں رائج منافع سے بھی کئی گناہ زیادہ تھا ظہور بتاتے ہیں کہ تین برس کے اندر میری تنخواہ ایک ہزار سے بڑھ کر اور بونس ملا کر پچاس ہزار ڈالر ہو گئی تھی اور مجھ پر دیگر اخراجات کی مد جس میں دفتر، آمد و رفت کا خرچہ، کرایا باقی اخراجات ملا کر سالانہ کوئی ڈیڑھ لاکھ ڈالر خرچ ہوا کرتے تھے پھر مختلف وجوہات کے بنا پر انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ وہ اپنا کاروبار شروع کر دیں محمد ظہور بتاتے ہیں کہ اس وقت میں نے تھائی لینڈ کے ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی جس میں 51 فیصد شیئر اس کے اور 49 فیصد میرے تھے اور اس طرح ان کے سٹیل کی دنیا پر راج کرنے کے سفر کا آغاز ہوا آہستہ آہستہ یارپ اور پھر دنیا بھر میں ان کے دفاتر کھلنے لگے سن 1996 میں محمد ظہور نے ڈونیسک کی اسی سٹیل مل کو خرید لیا جہاں انہوں نے تعلیم کے دوران اپنا آخری پریکٹیکل مکمل کر کے ڈگری حاصل کی تھی ظہور ڈونیسک سٹیل مل کے مالک ضرور بن چکے تھے لیکن اس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی محمد ظہور بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا شروع کر دیا ہم نے جدید ترین اور انتہائی شاندار مل بنائی اس کے بعد محمد ظہور نے اپنے کاروباری شراکتدار کے ساتھ مل کر امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں سٹیل ملے لگائیں جو کہ بڑی کامیابی سے چل رہی تھی اور یوکرین میں ان کے تعلقات بڑھ چکے تھے اور اسی دوران معاشی صورتحال کی وجہ پر ایک اخبار کیف پوسٹ بند ہونے جا رہا تھا جسے محمد ظہور نے خرید لیا اور میڈیا انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا محمد ظہور بتاتے ہیں کہ یوکرین کے اس وقت کے محول میں کیف پوسٹ اخبار کو چلانا بہت مشکل تھا مگر میں نے سرمایہ کاری کرنے کے بعد اس کا ادارتی نظام آزاد رکھا اپنے ادارتی ٹیم سے کہا تھا کہ غیر جانب دار رہ کر شاندار اخبار چلانا ہے اس کی سرکولیشن تو ہفتہ وار تیس ہزار تھی یوکرین کی اس وقت آبادی چالیس ملین تھی لیکن کئی برس اخبار کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے بعد انہیں اسے بیچنا پڑا محمد ظہور کہتے ہیں کہ اس دوران ہم نے اس وقت کی حکومتوں پر بھی سخت تنقید کی اور بعد میں انہوں نے اس شرط پر اخبار فروخت کر دیا تھا کہ یہ بند نہیں ہوگا اور اس کی آزاد پالیسی جاری رہے گی مگر کچھ عرصہ قبل کچھ وجوہات کے بنا پر یہ بند ہو گیا اور انہوں نے سنا ہے کہ اب دوبارہ اس کا عجرہ ہوگا محمد ظہور بتاتے ہیں کہ جب چین نے سن 2008 میں اولمپک مقابلے منقض کروائے اس کی تیاریوں کے لیے چین پوری دنیا سے سٹیل خرید رہا تھا انہوں نے بھی خوب بیچا مگر اس کے ساتھ ساتھ چین کے اندر دھڑا دھڑ سٹیل کی ملیں لگنا شروع ہو گئیں جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے سمجھ آگئی کہ چین کی سٹیل ملیں چلنے کے بعد یہ کاروبار منافع بخش نہیں رہے گا اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سن 2008 میں اپنا سٹیل کا کاروبار مکمل طور پر فروخت کر دیا اب تک وہ اپنی کمپنی کے واحد مالک بن چکے تھے کیونکہ سن 2004 میں انہوں نے اپنے پارٹنر سے تمام شیئرز خرید لیے تھے محمد ظہور کہتے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ دروس تھا اب وہ دنیا بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میری سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً ایک کروڑ ڈالر ہے ظہور کے گھر پر ویسے تو سبھی روسی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن جب بی بی سی کی نمائندہ سمرہ فاطمہ ظہور احمد کا انٹرویو کر رہی تھی تو اسی دوران ظہور کی بڑی بیٹی وہاں آن پانچی اور اس نے اردو زبان میں پوچھا آپ کافی پییں گی ظہور کی بیٹی کی جانب سے یوں اردو بولنے پر معلوم ہوا کہ وہ دیکھنے میں تو رشین لڑکی ہے یا یوکرینی ہے مگر اس کا پاکستان سے تعلق آج بھی قائم ہے محمد ظہور کی بیٹی کہتی ہیں کہ کرونا سے پہلے وہ لوگ ہر سال پاکستان جایا کرتے تھے اور اسے بولی ورڈ فلمیں بھی بہت پسند ہیں ظہور کے گھر میں زیادہ تر یوکرینی پکوان بنتے ہیں لیکن پاکستانی پکوان بھی پسند کی جاتے ہیں محمد ظہور نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کمالیہ پاکستان میں بہت سا خیراتی کام بھی کرتی ہیں ان کے مطابق سن دوہزار پانچ میں زلزلے کے دوران انہوں نے یوکرین سے سازو سامان لے جا کر پاکستان میں ایک فیلڈ اسپتال بنانے میں مدد کی تھی ظہور نے کہا کہ اس واقعے کے دو برس بعد تک کمالیہ وہاں جاتی رہیں انہوں نے کشمیر میں ایک گاؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا وہاں یوکرینین فیلڈ اسپتال کا بندوبست کیا اس کے علاوہ اسلام آباد میں موجود کارڈیالوجی سینٹر میں بچوں کے دل کے امراض پر تحقیق کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے محمد ظہور کے مطابق کمالیہ اس طرح کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے رابطے میں رہتے ہوئے فلاہی کام کر رہی ہیں وہ جس آجی سے اپنے چاہنے والوں سے ملتی ہیں وہ بھی ظہور کو بہت پسند ہے کمالیہ کو پاکستانی گلوکارہ نازیہ حسن کے گانے بہت پسند ہیں اور وہ انہیں سیکھ کر کئی محفلوں میں گا بھی چکی ہیں پاکستان ڈے کے موقع پر انہوں نے دل دل پاکستان گا کر پاکستانی سفارت خانے میں مہمانوں کے دل جیت لئے تھے یہاں پر ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ظہور کا گھر اب یوکرین ہے یا پھر پاکستان جس شخص کے دنیا بھر میں گھر ہوں وہ کسی ایک جگہ کو مفتقل ٹھکانا بھی تو کیسے مان سکتا ہے یہ ایک مشکل سوال ہے اور جواب میں مکمل یقین کے ساتھ ظہور نے بتایا پاکستان میری جائے پیدائش ہے اور میرا پاسپورٹ برطانیہ کا ہے لیکن اگر پیدائش کے بعد میں کسی جگہ کو اپنا گھر مانتا ہوں تو وہ یوکرین ہے کیونکہ اس ملک میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسی ملک میں میں نے دو مرتبہ شادی کی اور وہیں تمام دالت کمائی ہے میں نے وہاں لوگوں کو روزگار دیا فلاہی کام کیے اور وہیں میرے دوست ہیں جن میں سے کچھ زندہ ہیں اور کچھ اب مر چکے ہیں مجھے پاکستانی سیاست کا بھی زیادہ علم نہیں ہے لیکن یوکرین میں میں جتنا بھی رہا ہوں پورے دل سے رہا ہوں یوکرین پر روسی حملے کے سبب کاروباروں کو ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں پوچھنے پر بھی انہوں نے بہت تحمل سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ اپنے تمام اساسے کسی ایک جگہ یا شعبے میں رکھ نہیں چھوڑنے چاہیے اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے لیکن ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازہ ہے جس کی انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی ایک گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے محمد ظہور نے کہا اٹھالیس برس قبل جب میں یوکرین میں اترا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک سو بیس ڈالر دیے تھے یہی اس شخص کی حیثیت تھی اور وہ اتنے ہی دے سکتا تھا ان ایک سو بیس ڈالر کو میں اٹھالیس سال سے خرچ کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی میرے پاس کچھ بچ گئے ہیں دوستو یہ ہے پاکستان کے شہر کراسی میں پیدا ہونے والے محمد ظہور کی کہانی جنہوں نے محنت ایمانداری اور لگن سے اتنی بڑی دولت کما کر اپنی زندگی کی قایہ ہی پلٹ دی ہے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی ہیں جو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور ان محرومیوں سے آزادی چاہتے ہیں وہ دولت کمانا چاہتے ہیں اور ایک صاف ستری جینٹل مین والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں اگر ہاں تو اپنے خوابوں کو پانے کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا ضرور بتائیے اللہ حافظ